اور اس پر ہی صحابہ کے منص پر طریقے پر کیوں چلنا ضروری ہے اس لیے کہ قرآن اور سنت جو صحابہ کے ترجم پر نہیں ہوگا تو ان کے اندر پھر اقتلاف ہو جائے گا اقتلاف بڑھے گا اور یہ ایک ہی طریقہ ہے جس پر جو ہے اگر لوگ آ جائیں تو ان کے در اتیاد بھی قائم ہو سکتا ہے کہ صحابہ کو آپ دیکھیں کہ صحابہ نے یہ چیچ کری ہے یہ تیوار جو آپ بنا رہے ہیں یہ جلوس جو آپ نکال رہے ہیں کیا یہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا تو پھر وہ طریقہ ہی نہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ ہی کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی ہے تو انہوں نے ایسا گم بنایا تو پھر ایسا گم بنانا جائیں اگر انہوں نے ایسی خوشی منائی تو ایسی خوشی منانا جائیں اور اگر نہیں بنایا تو پھر ہم کرنے والے کون ہوئتے ہیں کیونکہ اصلی صحیح سمجھ ان کے پاس میں تھے کہ ان کے سامنے آیتیں ناجل ہوتی ہیں تو یہ اتحاد اس سے بھی قائم ہو سکتا ہے